بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز کوڈ بریکر مکمل ناول سیکنڈ لازٹ پارٹ وسیحال نمہ کمرے کی دیواروں کے ساتھ مختلف سائزوں کی مشینیں موجود تھیں ان میں سیسے صرف چھے مشینوں کے سامنے سٹول پر آدمی موجود تھے جبکہ باقی بیشمار مشینیں آٹومیٹک انداز میں کام کر رہی تھی ایک کونے میں شیشے کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں ایک قد آدم مشین موجود تھی جس کے سامنے کرسی پر ایک درمیانے قد اور درمیانے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا یہ آپریشن روم انچارج جیمز تھا سائیڈ ٹیبل پر ایک فون اور انٹر کام بھی موجود تھا جیمز کی نظریں سامنے موجود مشین کی سکرین پر چمی ہوئی تھیں جس پر ایک رہداری کا منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں تین آدمی چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے جیمز کا سطح ہوا چہرہ تھا اور اس کے ہونٹ پنچے ہوئے تھے پھر جیسے ہی تینوں آدمی رہداری کے اختتام پر موجود کمرے میں داخل ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے بعد یکے بعد دیکھ رہے دو بٹن کرس کر دیئے اس کے ساتھ ہی سکرین پر کمرے کا اندرونی منظر ابر آیا جس کی چپ سے سفید رنگ کا دھوازہ نکل کر کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا اور پھر اس نے ان تینوں کو لڑکڑا کر فرش پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بے ایک تیار ایک طویل سانس بیا یہ انسان نہیں ہے بھوت ہے بھوت اس کے انہیں ان کے ساتھیوں کی طرح سمندر میں دھکیل دینا چاہیے جیمز نے بربراتے ہوئے کا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجین کے نشنے اس سے میں موجود ایک خوک کو جھٹکے سے کھینچا تو سکرین پر موجود کمرے کا فرش یک لکت گائب ہو گیا اور یودس اور گیس سے بے حیث و حرکت پڑے ان تینوں آدمیوں کو یک لکت اس نے گائب ہوتے دیکھا اس نے خوک چھوڑا تو خٹک کی آواز کے ساتھ ہی خوک واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا فرش بھی دوبارہ سکرین پر نظر آنے لگیا تینک گوڈ ان بھوکوں سے جان چھوٹی جیمز نے اتمنان کا تغیل سانس لیتے ہوئے کا اور گستی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور پھر چند دموں بعد اس نے آگے کی طرف ہو کر میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی ہے روبرٹ پول رہاں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی جیمز پول رہاں جیمز نے تیز اور تحکمانہ لیجے میں کہا جیمز چیف دوسری طرف سے موت دبانہ لیجے میں کہا گیا نیچے چیف کرنل برانگ فرینک کراؤن اور روگر کی لاشیں پڑی ہوئے تو منچاروں لاشوں کو اٹھا کر ایگزٹ روم کے فرش پر ڈال دو تاکہ میں ان لاشوں کو سمندر میں نیچے پھینک سکتوں جیمز نے کہا جیمز چیف کیا دشمن ختم ہو گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ہاں جیمز نے مقتصر جواب دیا اوکے چیف حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جیمز نے ریسیوہ رکھ دیا اسے کنرل برانگ کی موت پر افسوس ضرور تھا لیکن ساتھی یہ خوشی بھی تھی کہ اب وہ نہ صرف آپریشن روم کا انچارز تھا بلکہ کنرل برانگ کی جگہ سیکیورٹی چیف بھی اب وہ بن چکا تھا جس طرح اسے روبرٹ نے چیف کہا تھا اس سے اس کی روح تک مسرور ہو گئی تھی اسے یقین تھا کہ اب جب وہ حکومت ہونے جنٹوں کے خاتمے کی طلاع دے گا تو پھر اسے بقاعدہ طور پر سیکیورٹی چیف بنا دیا چاہے گا لیکن چونکہ دو ماہ تک یہاں سے حکومت تک رابطہ آف کر دیا گیا تھا اس لئے وہ دو ماہ تک کوئی ریپورٹ نہیں دے سکتا تھا البتہ اس طرح سیکیورٹی صاحب ٹرانکمیٹر پر کال کر سکتے تھے لیکن انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ از خود ان سے رابطہ نہ کریں کیونکہ عالی حکام کو خطرہ تھا کہ پاکہ شاہی اور اسلامی سیکیورٹی کانسل کے ایجنٹ کول گیٹس کر کے جہاں کا سراغ لگا سکتے ہیں سکرین پر کمرہ ابھی تک نظر آ رہا تھا البتہ جیمز نے بٹن پرس کر کے دروازے پر آ جانے والی داد کی چادر گائب کر دی تھی پھر اس نے دروازہ پھولتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا پھر کیونکہ دروازے سے رابط اور اس کے ساتھ ہی اندر داکل ہو رہے تھے ان کی تعداد چار تھی اور ان کے کندوں پر کنل برانک اور دوسرے لوگوں کی لاشیں تھی پھر ان لاشوں کو کمرے کے فرش پر ڈال دیا گیا اور آورٹ اور اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئے تو جیمز نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر مشین کے انشلے اسی میں موجود ہک کو ایک جھٹکے سے کھینچا تو کمرے کا فرش یک لپ گائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کنل برانک اور دوسرے ساتھیوں کی لاشیں گائب ہو گئیں تو اس نے ہک کو چھوڑ دیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہک واپس اپنے جگہ پر پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا فرش دوبارہ سکرین پر نظر آنے لگا تو اس نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا اور اس پر آتھ بڑھا کر اس نے مشین کو آپڈیٹ کرنا شروع کر دیا جب سکرین پر سمندر کا منظر ابر آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور سمندر کو چیک کرنے لگا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو انتھونی کالنگ فرام وائز ٹاور ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیمز چونک پڑا یس سیکیورٹی چیف جیمز اٹننگ جو اوور جیمز نے بڑے فاخرانہ لہجر میں کہا سیکیورٹی چیف جیمز کیا مطلب سیکیورٹی چیف تو کرنل برانک ہے اور میں نے تو انہیں کال کیا اوور دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجر میں کہا گیا کرنل برانک اور ان کی سیکیورٹی کے چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں میں نے ان کی لاشیں سمندر میں ڈال دیا اور اب میں ان کی جگہ سیکیورٹی چیف ہوں اوور جیمز نے کہا کرنل برانک ہلاک ہو گئے ہیں وہ کیسے اوور دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجر میں کہا گیا دجمنوں کے آٹھ ایجنٹ پیوش کر کے بلیک روم میں لائے گئے جن میں سے پانچ افراد ایک عورت اور چار مرد ورار ہو کر ایکزیٹ روم سے زمندر میں جا گئے اور مشکلے انہیں خوا گئے لیکن تین آدمی جو فرار انہیں کی کوشش میں دوبارہ ریز کا شکار ہو کر بے ہو جو گئے تھے کرنل برانک نے انہیں دوبارہ بلیک روم میں زنجیروں سے جکر دیا اور خود فرانک کے ساتھ وہ انہیں ہلاک کرنے گئے لیکن پر اچانک مجھے کاشن ملا کہ کرنل برانک کی سیکیورٹی بارشیہ کا پن کارڈ گائب ہو گیا تو میں نے چیکنگ کی تو وہاں وہی تینوں افراد موجود تھے میں انہوں پر سپیشل ڈیس فائر کر کے انہیں مفلوش کر دیا اور کرون اور روگر کو وہاں بیجا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن نیرہ تنگیز توڑ پر وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے اور انہیں کرون اور روگر دونوں کو ہلاک کر دیا اس کے بعد بدقسمتی سے وہ خود ہی ایکزیٹ روم میں پہنچ گئے تو میں نے ایکزیٹ روم کا فرش کھول دیا تو وہ بھی پہلے آدمیوں کی طرح سمندر میں گر گئے یقینا انہیں بھی ان کے پہلے ساتھیوں کی طرح مشنی آپ تک خوا چکی ہوں گی پیسے بھی یہ گیس سے بھی ہوشتی اور کرنل برانک کے بعد اب میں چیف ہوں اور جیمز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ پھر تو آپ واقعی چیف ہیں لیکن چیف یہ لوگ تو بہت ہیں اچانک سامنے آ جاتے ہیں یعنی بوت ہیں یہ اور اچانک قائد بھی ہو چاہتے ہیں اچانوں کے وہ لیبارٹری میں بھی اچانک ہی پہنچ آئیں اوہر انتھونی نے کہا وہ سب تو علاق ہو چکے ہیں اس لئے لیبارٹری تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور دوسری بات چیئے کہ وہ جیسے ہی جزیرے پر حرکت کریں گے تمہارے ڈاور کی مشینری انہیں چٹ کر لے گی اور تم آسانی سے انہیں علاق کر سکتے ہو اس کے علاوہ لیبارٹری سیکیورٹی فنگ کے اکبی طرف زیرے زمین ہے وہاں کا راستہ بھی اندر سے کھولتا ہے اور باہر سے نہیں ایسی صورت میں وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی وہ لیبارٹری میں داخل ہو ہی نہیں سکتے البتہ تم نے یہ بات کر کے مجھے چوکرنا کر دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تیسرا گروپ بھی ہو اس لئے تم بہت چوکرنا رہنا اوور جیمز نے کہا میں تو چوکرنا ہوں جیف اوور انتھونی بولا ٹھیک ہے اوور انڈال جیمز نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ اٹھا اور تاکہ باہر موجود اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا کہہ کر خود وہ اپنے کمرے میں کچھ لیر آرام کرے اور شراب پی کر اپنی چیف بننے کا جشن ملائے اسے مارشیا کی موت کا بہت دکھ تھا کیونکہ چیف بن جانے کے بعد اگر مارشیا زندہ ہوتی تو وہ لا محالہ اس کی فرن بن کر رہتی لیکن وہ چونکہ حلاک ہو چکی تھی اس لئے ظاہر ہے اب سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا ادھر وائش ٹاور پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں امران کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک سپیشل ساخت کا پرانسمیٹر موجود تھا امران اور اس کے ساتھیوں نے وائش ٹاور پر گبضہ کر لیا تھا یہاں چار افراد موجود تھے جن میں سے تین کو حلاک کر دیا گیا تھا جبکہ چوتھے کی گردن پر پیر رکھ کر اور امران نے اس سے یہاں کی ساری تفصیل معلوم کر لی تھی اس چوتھی آدمی کا نام اینتھونی تھا اور وہ وائش ٹاور کا انچارز تھا یہاں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے دو کمرے بنے ہوئے تھے جنہیں میڈروم کے انداز میں سجایا گیا تھا ان میں سے دو ڈیوٹی دیتے تھے اور دو آرام کرتے تھے اینتھونی سے امران نے معلوم کر لیا تھا کہ لیباٹری سیکیورٹی کی عمارت کے اقبی طرف ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس کا راستہ سیکیورٹی ایڈیا سے جاتا ہے یہاں علید ہے اور یہی معلوم کرنے کی امران نے امران برانک کو ٹرانسپیٹر پر کال کی تھی لیکن کال جیمز نے اٹینڈ کی تھی اور پھر جیمز نے اسے بتایا کہ کارنل فیدی اور اس کے ساتھیوں نے کارنل برانک اور اس کے چار ساتھیوں کو علا کر دیا لیکن پھر وہ اسی کمرے میں پہنچ گئے جان کا فرش اٹنے پر وہ سمندر میں جا گئی رہے تھے یہ وہی کمرہ تھا جب بلیک روم کے خفیہ راستے سے امران اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا تھا اور جیمز نے اسے بتایا تھا کہ کارنل فیدی اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں سمندر میں گرایا گیا لیکن امران کو معلوم تھا کہ چاہے کوئی بھی گیس کیوں نہ ہو پانی میں گرتی گیس کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور یقیناً کارنل فیدی اور اس کے ساتھی بھی جزیری پر پہنچ جائیں گے اس نے وہ جیمز سے باتیں کرتا رہا اور پھر جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ لیبارٹری کا راستہ سیکیوٹی ایڈی سے نہیں بلکہ علیہ دا تھا اور لیبارٹری کے اندر سے کھلتا تھا اور پھر اس نے جیسے ہی ٹرانسمیٹر آف کیا اسی لمحے کمرے کے کھلے دروازے سے سبتر اندر تاخل ہوا وہ اپنے ساتھیوں سمیت ٹاور کے آپریشن روم میں موجود تھا جہاں چیکنگ مشین دی نصب تھی عمران صاحب تین افراد ساحل پر پہنچے ہیں دو بے ہوش ہیں جبکہ ایک ہوش میں آئے اور وہ انہیں کھینچ کر اوپر لے آیا اور لگتا ہے کہ یہ افراد کنرل فیڈی اور اس کے ساتھ ہی ہیں سبتر نے کہا ہاں وہ واقعی کنرل فیڈی اور اس کے ساتھ ہی ہیں تم اور تنویر جا کر انہیں عزت سے لے آؤ عمران نے کہا تو سبتر صاحب علاقہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران بھی اٹھا اور اس کمرے سے نکل کر آپریشن ڈوم میں آ گیا جہاں جودیا اور کیپٹن شگیل پہلے سے موجود تھے عمران صاحب کنرل فیڈی اور اس کے ساتھ ہی اب باہر آیاں کہیں وہ یہ مشن مکمل تو نہیں کر چکے کیپٹن شگیل نے کہا نہیں ہم تو نیچے سمندر میں جا گی رہے تھے لیکن یہ دوبارہ پنس کہتے اور پھر انہوں نے کنرل برانک اور اس کے چار ساتھیوں کو ہلاک کر دیا لیکن پھر یہ خود ہی اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے ہم سمندر میں گرے تھے اور انہیں بھی وہاں سے سمندر میں بینک دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ ہم سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور ہماری لاشیں بھی مشتیاں خوا چکے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن اب کنرل فیڈی کو ہم ساتھ کیسے لے جا سکیں گے پھر تو ہمارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا جولیا نے کہا اصل پریڈٹ آلم اسلام پر مندلانے والے خطرے کو دور کرنا چاہے کوئی بھی کرے عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اکتیار ہون پینچ لیا آپ نے کیا معلوم کیا لے بارٹوی کے بارے میں کیپٹن جگیل نے پوچھا تو ہمٹانٹ جیمز کے ساتھ ہونے والی بارچی دورہ دی اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سیکیورٹی ایڈیا کے اقبی طرف جانا ہوگا لیکن راستہ کیسے کھولے گا جولیا نے کہا کنرل فریدی صاحب آجاں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے عمران نے کہا کنرل فریدی کو لا محالہ اتبات کا علم نہیں ہوگا وہ تو ہماری طرح یہی سمیدے ہوگا ایک راستہ اس عمارت کی اندرونی طرف سے ہے کیپٹن شکیل نے کہا ابھی دیکھ لینا کہ کنرل فریدی کو کیا معلوم ہے اور کیا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد چیڑھییں چڑھ کر کنرل فریدی اوپر آیا اس کے پیچھے کیپٹن عمید اور مناظر تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیپٹن صاحب کو اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تم تو بھاگ آئے ہو ہم نے تو اندر قیامت برپا کر دی تھی کیپٹن عمید نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ اندر پانچ مکھی ہماری کہیں ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے عمران صورتحال بہت کم بھی رہے کسی بھی لمحے اندر موجود افراد ہمارے بارے میں علم ہو سکتا ہے اور پھر جو جہجرے کی صورتحال ہے ہمیں یہاں جائے پناہ بھی نہیں ملے گی قرنل فیدی نے سنجیدہ لہجمہ کہا آپ کے فکر نہیں باہر کا مکمل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہیں انہوں نے جو مشینڈی نصب کر رکھیا اس کا تعلق سمندر سے ہے عمران نے کہا تو قرنل فیدی نے اتمنان پر انداز میں سر ہلا دیا لیبورٹری سیکیورٹی امارت کی اگوی طرف زیر زمینہ اور اس کا راستہ بھی اندر سے کھلتا ہے میں نے قرنل برانک سے معلوم کر لیا تھا قرنل فیدی نے کہا میں نے ٹرانسپیٹر پر کال کی تو مجھے بتایا گیا کہ قرنل برانک ہلاک ہو چکے اور اب وہاں سیکیورٹی چیف جیمز ہے آپ کے باہر میں پوری تفصیل بھی بتائی گئی کہ آپ خود بخود اس کمرن پہنچ کے جو لاشی نیچے زماندر میں پھینکے جانے کے لئے بھر آیا گیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہمیں بیوش کر کے زماندر میں پھینکا گیا لیکن پانی میں گرتے ہی ہمیں ہوش آ گیا لیکن مناظر کیپٹرن امید اس حد تک ہوش میں نہیں آئے تھے کہ ہم جزیرے کے نیچے سے نکل کر سائل تک پہنچ سکتے اس لئے مجبوراً مجھے ہی ان دنوں کو کھینچنا پڑا پھر تمہارے ساتھی پہنچ گئے ویسے تو میں اس آپریشن روم کو دبا کرنے کے لئے دوسری مندل پر جا رہا تھا لیکن اوپر جانے کا راستہ شاید خصوصی طور پر کھلتا تھا اس لئے راستے کی بجائے ہم اس کمرے میں پہنچ گئے کرنل فیدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ نے کرنل برانک کا خاتمہ کیسے کر دیا اس نے یقیناً آپ کو دوبارہ زنجیروں میں جکٹ دیا ہوگا اچانک کیپٹن شکیل نے کرنل فیدی سے محادے بوگر کا تو کرنل فیدی بے اکتیار مسکرہ دیا ہاں تو ہماری بات درست ہے اس لئے تو وہ پوری طرح مطمئن تھا اور اس نے میرے سوالات کے جواب بھی دے دیئے تھے کیونکہ اس سے یقین تھا کہ ہم ان ریموٹ کنٹرول کڑوں سے کسی صورت بھی آزادی اصل نہیں کر سکیں گے لیکن بعض اوقات ناک کے نیچے کی چیزیں نظر نہیں آتی اور ہم دور دیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ریموٹ کنٹرول میں ریز کام کرتی ہیں جو ان کڑوں میں موجود سسٹم کو آپریٹ کرتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں لیکن اس سسٹم کو بغیر ریموٹ کنٹرول کے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے صرف مقصود انداز میں چٹکے دینے سے کانرل فریدی نے کہا تو عمران نے جو گوھر سے یہ سب سن رہا تھا ایک یار ایک طویل سانس کیا وہ واقعی یہ ناک نیچے کی چیز تھی مطلب ہے ہٹلر کی مونچیں جو ہمیشہ ناکیں بالکل نیچے ہی ہوتی ہیں مجال ہے کہ ناکیں نیچے سے ادھر ادھر چاہ سکیں عمران نے کہا تو کانرل فریدی بے اکتیار مسکرہ دیا اب کیا ہم یہیں کڑے باتیں ہی کرتے رہیں گے جولیا نے کہا میں یہاں عمران کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیبارٹری اقبی طرف موجود ہے لیکن عمران پہلے ہی معلوم کر چکا ہے اب میں چلتا ہوں تم جس انداز میں چاہو اس لئے بارٹری میں کام کر سکتے ہو کانرل فریدی نے کہا تو کیا آپ واپس جا رہے ہیں جولیا نے حیرت پرے لیچے میں کہا نایم اس جولیا میشن مکمل کیے بغیر واپسی کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا میں نے ڈاکٹر عبداللہ کو ارزورت میں یہاں سے نکالنا ہے اور اگر ہم نے مل کر کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے ہی گیرے میں آ جائیں جبکہ ہم الادہ الادہ کام کریں گے تو ایک گروپ تو بہرحال کامیاب ہوئی جائے گا آؤ کیپٹن عمید اور مناظر کانرل فریدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو خاموش کرے تھے کانرل صاحب یہاں اسلحہ کافی مقدار میں موجود ہے اور یقیناً آپ کے پاس صرف میشن پسٹل ہوں گے اس لئے آپ جس ٹائپ کا اور جس قدر چاہیں اسلحہ لے لیں امران نے کہا ٹھیک ہے شکریہ کہاں اسلحہ کانرل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل آپ کے ساتھ جائے گا امران نے کہا آئیے کانرل صاحب کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ملاتے ہوئے کہا آکے امران wish you good luck کانرل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا فی امان اللہ امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرا کہلہ چیفنیوں میں خامخواہ یہاں بجوا دیا جبکہ تم چاہتے ہو کانرل فریدی یہ مشن مکمل کر لے جولیا نے قدرے گھسیلے لہجے میں کہا یہ خیال تمہیں کیسے آگیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے اور کانرل فریدی لیبارٹری سے ڈاکٹر عبداللہ کو لے اڑے گا جولیا نے اسی طرح گھسیلے لہجے میں کہا نہیں ایسا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے جتنا کانرل فریدی صاحب نے سمجھ لیا بات وہی ہے اپنی ناک کے نیچے موجود ہٹلر مارکہ مونچیں تو نظر نہیں آتی جبکہ آدمی دوسروں کی مونچوں کی لمبائی چڑھائی پر اعتراض کرتا رہ جاتا ہے امران نے کہا یہ تم پر آج مونچوں کا کیا دورہ پڑ گئے جولیا نے چھلائی ہوئے لہجے میں کہا کانرل صاحب کی بات کر رہا ہوں اگر وہ ہٹلر مارکہ مونچیں رکھ لے تو وہ واقعی ہٹلر ہی نظر آئیں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور تم کیا نظر آوگے جولیا نے اور زیادہ جھلائی ہوئے لہجے میں کہا کارٹون امران نے بے ساکتہ کہا تو جولیا باوجود جھلا ہٹ کے پر ایک تیار ہنس پڑی تم ہنس رہی ہو جبکہ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اب واقعی کارٹون بنی چاہوں شاید بہار آ جائے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو جولیا ایک پر پھر کھل کھلا کر ہنس پڑے واقعی بہار آ جائے گی کیونکہ لوگ تمہاری شکل دیکھ کر بہار کے پھولوں کی طرح کھل اٹھیں گے جولیا رہے کہا وشاید تصور میں امران کے ہونٹوں پر پھر لر مار کا مونچیں دیکھ کر محضود ہو رہی تھی اسی لب میں کیپٹن جگیل واپس آیا کنرل صاحب کو اصلہ لے کر چلے کہیا ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کیپٹن جگیل نے اندر داخل ہو کر کہا اپنے ساتھوں کو بلا ہوتا کہ آئندہ کے لئے کوئی جامعہ منصوبہ بندی کی جا سکے امران نے سنجیدہ لیچے میں کہا تو کیپٹن جگیل سار علاقہ وہ واپس چلا گیا کنرل صاحب نے ایک کھاڑی میں گوتا فوری کے لباس شپائے ہوئے تھے وہ انہیں پہن کر سائل کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کی طرف آقبی طرف گئے ہیں سبتہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تنویر اور کیپٹن جگیل بھی اس کے ذات تھے چھیک ہے لیکن اصل مسئلہ اور ہے کنرل فریدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آقبی طرف کوئی چیکنگ نہیں ہوگی جس طرح سامنے کے رخ پر سگیونٹی ایریا میں چیکنگ نہیں کی جاتی کیونکہ یہاں ٹاورز موجود ہیں جو سامنے کے رخ پر چیکنگ کرتے ہیں اور چونکہ اب یہ ٹاور دوسرے رخ پر ہے اس لیے آقبی طرف وہ اتمنان سے کارروائی کر لیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آقبی طرف کی چیکنگ کے لیے تیسرے جزیرے پر ٹاور موجود ہے عمران نے کہا کنرل صاحب بے دوشیار آدمی ہیں اتنی آسانی سے مار نہیں کھا سکتے جولیا نے کہا بہرحال اب ہم نے اپنے طور پر میشن مکمل کرنا ہے عمران نے کہا میرا کہلہ عمران صاحب کے اس لیبارٹری کا سمندر کے اندر سے بھی کوئی راستہ ہوگا سفتر بولا ہاں ضرور ہوگا لیکن ہمارے پاس تو ووتا فوری کے لیباس بھی موجود نہیں ہے اس لئے ہم سمندر کے نیچے موجود راستہ تلاش نہیں کر سکتے عمران نے جواب دیا تو پھر آپ نے کیا سوچا سفتر نے کہا میرا کہلہ ہے کہ ہمیں پہلے اس سیکیورٹی ایریا پر گبضہ کرنا چاہئے وہاں سے مارسانی سے تیسرے جزیرے کے ٹاور کو کور کر سکیں گے اور جب تک ٹاور کور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے عمران نے کہا لیکن سیکیورٹی ایریا پر اب گبضہ کیسے ہوگا جولیا نے کہا جہاں ایسی مشینڈی موجود نہیں ہے جس سے سیکیورٹی ایریا کو یہاں سے اوپن کیا جا سکے اس لئے جیمز کو چکر دینا پڑے گا عمران نے کہا وہ کیسے اور کیسا چکر جولیا نے چونک کر گا میرے خیال میں ہم اسے بتائیں کہ ہم نے جولیا کو زندہ سلامت سمندر سے نکال لیا نامحالہ جیمز جولیا کو سیکیورٹی ونگ میں طلب کرے گا اور جولیا اندر پہنچ کر ہمارے اندر جانے کا راستہ اوپن کر سکتی ہے عمران نے کہا عمران صاحب یہ ضروری نہیں کہ جیمز جولیا کو طلب کریں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میرے جولیا وہاں قبضہ کر لیں ہمیں فول پروف پلاننگ کرنی ہوگی اقبی طرف صرف لیبارٹری کا ہی راستہ نہیں ہے بلکہ زیر زمین ہے ایکریمیوں کے میزالوں کے اڈے بھی ہیں اور محالوں ان اڈوں میں ایسی مشینڈی موجود ہوگی جس سے وہ باہر کی نگرانی کرتے رہتے ہوں گے اس لئے اگر ہم سیکیورٹی ون پر قبضہ بھی کر لیں تب بھی وہ ہمیں ان میزال اڈوں سے چک کر سکتے ہیں سفتر نے کہا یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے عمران نے کہا قرنل فیدی صاحب نے جنارے سے یہاں آنے تک ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی سفتر نے کہا پھر قرنل فیدی ویسا نہیں کریں گے جیسا میں نے سوچا ہے انہیں چونکہ ایک اتا فوری کے لباس مل گئے ہیں اس لئے نام حالا وہ سمندر کے اندر سے لیبورٹو میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ان کی بات چھوڑو یہ بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے جولیا نے کہا یہ ہنسلہ موجود ہے اس لئے میں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس پوری عمارت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور یہ میزال اڈوں کو بھی نہیں اس طرح ہم پھیگے چونوں کی طرح مارے چاہیں گے ابھی تک معاملہ صرف سیکیورٹی ایریا تک موجود ہے اگر میزال اڈوں کی سیکیورٹی کوئی طلاب مل گئی تو پھر ہمارا یہاں سے بچ کر جانا یعنی بچ کا نکل جانا نامبین ہو جائے گا عمران نے تنویر کے جواب میں کہا آخر کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا جولیا نے جھلاتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں یا ہم سب کچھ کر سکتے میرا مطلب ہے سوائے چوہارے بانٹنے کے کیونکہ وہ یا نہیں مل سکتے عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تمہیں سوائے بکواس کرنے کے اور بھی کچھ آتا ہے ہم یہاں آتے فرچان کے دہانے پر موجود اور تم خامخہ کی فضل باتوں میں وقت سایا کر رہے ہو جولیا نے اور زیادہ گسیلے لہجے میں کہا میس جولیا معاملات بیاد نازل کر پیچیتا ہے عمران صاحب ایسی باتیں اسی وقت کرتے ہیں جب ان کے ذہن میں کوئی فیصلہ کون ٹریننگ نہ آ رہی ہو جبکہ آپ خامخہ گسے میں آ چاہتی ہیں کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جہی بات تو میں اسے سمجھا رہی ہوں لیکن اسے سوائے فضول بکواس کرنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے جولیا نے موں بناتے ہوئے کہا عمران صاحب میرا کہلے کہ میں ٹاور کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اقبی طرح پہنچ جانا چاہیے پھر روان جو ہوگا دیکھا جائے گا سفتر نے کہا ٹھیک ہے فوڑی طور پر اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہے اثر کرو کہ اس ٹاور کی تمام مشینری کو تباہ کر دو سپیشل ٹرانسپیٹر میں ساتھ لے چلتا ہوں تاکہ جنگ کی کول آئے تو اسے اٹین کیا جا سکے عمران نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے کہا عمران صاحب ٹاور کے نیچے جو اسلام موجود ہے اس میں میزار کنے بھی ہیں ان گنوں سے ہم تیسرے جزیرے پر موجود ٹاور کو بھی اڑا سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ارے نہیں پھر تو تینوں جزیروں پر ریڈا لٹ ہو جا گا اور ہو سکتا ہے کہ ایکلمن فونس کی پوری کمپنی یہاں پہنچ جائے ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے یہاں وہ خاموشی سے ہوئے اس لئے آگے بھی خاموشی سے ہی ہونا چاہیے عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر الہ دی ہے تھوڑی دیر بعد وہ سب ساحل زمندر پر پہنچ چکے تھے اور ٹاور کی تمام مشین ڈی انہوں نے تباہ کر دی تھی البتہ ٹرانسپیٹر عمران کی کوٹ کی جیب میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلاح خانے سے ضروری اسلاح بھی اٹھا لیا تھا جو بیگوں کی صورت میں ان کی کمروں پر لادا ہوا تھا چونکہ یہ بیگ جو اس کے لئے لے جانے کے لئے بنایا گئے تھے مکمل طور پر وارٹرپروپ تھے اس لئے انہوں نے یہ خطرہ نہیں تھا کہ اسلاح پانی میں بھیگ جائے گا البتہ ان کے لباس پانی میں بھیگ جانے تھے ان کے تحفظ کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا چنانچہ وہ ساحل کے کنارے کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ سیکیوٹی ایڈیا کی امارت کو کروس کر کے اس کی اقبی طرف پہنچ گئے جہاں بھی ار طرف انچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور وہ ساحل پر چڑھ کر جھاڑیوں کی اٹھ میں ہو گئے ان کے لباسوں سے پانی مسلسل بیہ رہا تھا امران کی نظریں اس اقبی ایڈیا پر جمع ہوئی تھی لیکن جہاں پہلے کی طرح کے انچی نیچی جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا عجیب صورتحال ہے امران نے آہستہ سے بڑھوار آتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے ساتھ بیٹھی ہو جولیا نے چونکر کہا یہاں تو لیبارٹری ہونے کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے اب ہم راستہ کیسے تلاز کریں گے تیز حرکت کر نہیں سکتے ورنہ سامنے تیسرے جزیری پر موجود ٹاور سے ہمیں مارک کر لیا جائے گا امران نے سوچنے والے انداز میں کہا اور پھر زفدر کیپٹن جھاڑیوں کی اوٹ میں رینگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے امران صاحب یہاں راستہ کیسے ٹریس ہوگا زفدر نے کہا یہی بات میں بھی سوچ رہا ہوں امران نے کہا کنرل فیڈی صاحب یہاں نظر نہیں آ رہے کیپٹن شکیل نے کہا انہیں گوتا خوری کے لباس مل گئے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوں گے امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہے اچانک فاسٹ پر موجود ٹاور پر سے شولہ سا چمکا اور اس کے ساتھ ہی امران کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی چیز اس سے ٹکرائی ہو کلے اسے اپنے ساتھیوں کے الگ سے نکلنے والی مختلف آفاظیں بھی سنائی دی تھی اور آخری احساس اس کے ذہن میں یہیو براہ تھا کہ نہ صرف انہیں مارک کر لیا کہ بلکہ انہیں ہٹ بھی کر دیا گیا اور ظاہر ہے اس بار انہیں زندہ رکھنے کی انہیں ضرورت ہی نہ ہوگی ادھر کنرل فیڈی اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں ساحل کی ساتھ ساتھ لیکن سطح سے خاصی گہرائی میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ تک خوری کے جدید لباسوں کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی آہٹ یا دسواری محسوس نہیں ہو رہی تھی سیکیورٹی ایریہ کی عمارت کا سایا انہیں پانی میں سابتی خواہی دی رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ سایا غائب ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اقوی طرح پہنچ گئے ہیں ہم نے یہاں کوئی خفیہ راستہ تلاش کرنا ہے اوپر سطح پر مچا ہو ورنہ تیسرے جزیرے کے ٹاور سے بھی ہمیں چیک کیا جا سکتا ہے کنرل فیدی نے ہیلمیٹ میں موجود ہے ٹرانس میٹر پر بات کرتے ہوئے کہ کنرل صاحب سیکیورٹی ایریہ سے وہ زماندر کو چیک کر رہے ہوں گے ایسی صورت میں وہ ہمیں بھی تو چیک کر سکتے ہیں مناظر کی آواز ٹرانس میٹر پر سنائی تھی وہ ساحل سے دور چیک کر رہے ہوں گے ساحل کے ساتھ ساتھ چیکنگ کیوں نے ضرورت نہیں ہے کنرل فیدی نے جواب دیا آپ نے جو مشین ٹاور کے اسٹک کھانے سے اٹھائی تھی اسے استعمال کریں ورنہ ایسے یہ خفیہ راستہ کیسے نظر آئے گا کیپٹن عمید کی آواز سنائی تھی اسے میں نے پہلے ہی آن کر کے جیب میں ڈالا ہوئے جیسے خفیہ راستے سے اس کی ریس ٹکرائے گی وہ گاشن دینا شروع کر دے گی کنرل فیدی نے جواب دیا اور پھر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک پانی میں حضرت سی ہونے لگی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تیز ہوا چلنے سے پانی میں لہریں پھیل رہی ہوں یہ گوتا کوری کے لباس کے اندر دوسرے لباس کی جیب میں موجود اس مشین کا کاشن تھا جو اس نے ٹاور کے نیچے بنے ہوئے اسپنا خانے سے لی تھی یہ مشین الیکٹرونک لہروں کو چیک کرتی تھی اور چونکہ راستہ کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے الیکٹرونک سسٹم نصب کیا جاتا ہے چنانچہ جیسے اس سسٹم سے مشین سے نکلنے والی ریز تکرائیں انہوں نے کاشن دینا شروع کر دیا اور کنرل فیدی رکھ گیا مشین نے کاشن دینا شروع کر دیا تم دونوں یہیں رکھو میں چیک کرتا ہوں کنرل فیدی نے کہا اور تیزے سے ساہل کی طرف بڑھ گیا اس کی تیز نظریں پانی میں اٹھنے والی لہروں پر جمع ہوئی تھی اور ساہل کے بالکل قریب جا کر ایک جگہ جیسے ہی پہنچا لہروں میں موجود ارتاش یک لک تیز ہو گیا تو کنرل فیدی سمجھ گیا کہ یہی راستہ موجود ہے اس نے ہیلمٹ کے اوپر موجود لائٹ آن کر دی اس کے ساتھ ہی پانی کے اندر تیز روشنی پھیل گئی اس نوٹسنی کی مدد سے کنرل فیدی نے ساہل کی اس کٹے پھٹے حصے کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک جگہ خاصا بڑا سیاہ رنگ کا باریک دائرہ دیکھ کر وہ بے اکتیار مسکرا دیا اس نے خفیہ راستہ تلاش کر لیا تھا کنرل فیدی کافی دے تک اس راستے کو چیک کرتا رہا پھر اس نے آدھ بڑا کر ایک ابری ہوئی جگہ پر رکھ کر اسے زور سے دبایا تو گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھی اس سیاہ دائرے کے اندر موجود خاصی بڑی چٹان کا ٹکڑا اندر کی طرف جا کر غائب ہو گیا اور وہاں ایک سرنگ صاحب دکھائی دے رہی تھی اس میں پانی تیزے سے بڑھ رہا تھا آو کنرل فیدی میں کہا اور تیزے سے سرنگ میں داخل ہو گیا وہ پانی میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے سرنگ آگے جا کر اوپر کی طرف ہرتی جا رہی تھی اور پانی کی سطح آگے جا کر کم ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ پہنچ کر کنرل فیدی رکھ گیا کیونکہ وہاں پانی موجود نہیں تھا اس نے لائٹ بند کی اور گوتا خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا اس کے پیچھے آنے والے کیپٹن حمید اور مناظر نے بھی اس کی پیروی کی ہم ڈاکٹر کو کیسے لے سائیں گے اچانک کیپٹن حمید نے کہا خاموش رہو کنرل فیدی نے گھراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید سائم کر خاموش ہو گیا کنرل فیدی نے گوتا خوری کا لباس اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر جیب سے ایک پنسل ٹارچ نکال کر اس نے اسے آن کر دیا ٹارچ کی تیز روشنی ہیلمٹ پر موجود لائٹ سے بھی زیادہ تیز تھی سرنگ تیز روشنی سے بھر گئی کنرل فیدی آگے بڑھنے لگا پھر تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد وہ سرنگ کے اقتدام پر پہنچ گئے یہاں بھی ویسا ہی سیاہ دائرہ نظر آ رہا تھا ٹارچ کی تیز روشنی میں کنرل فیدی نے یہاں بھی اگری ہوئی ایک جگہ مارک کر لی اور پھر اس نے جیسے ہی اسے دبایا ایک اور گڑا گڑا ہٹ کے ساتھ ہی پورا گول ٹکڑا اندر کی طرف ہو کر سائٹ پر رکھ گیا دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں ٹوٹی ہوئی پیٹیاں ہر جگہ رکھیوں بھی دکھائی دے رہی تھی کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن کنرل فیدی کے ہاتھ میں موجود ٹارچ کی تیز روشنی نے کمرے کو بھی خاصی حد تک روشن کر دیا تھا کنرل فیدی آگے بڑا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں پورے کمرے کا اجازہ لیا اور پھر اندر داخل ہو گیا اس کے نیچے کیپٹن امید یعنی پیچھے کیپٹن امید اور مناظر بھی کمرے میں داخل ہو گئے بائیات پر کمرے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا کنرل فیدی اس دروازے کی طرف مڑا اور پہلے اس نے ٹارچ کی تیز روشنی میں دروازے کا جارزہ لیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کئی دروازے پر افاظت انتظامات نہ ہو لیکن جب اس سے ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئی تو اس نے دروازے کو پکڑ کر چٹکا دیا تو دروازہ اندر کی طرف کلتا چلا گیا باہر ایک رہداری تھی جو آگے جا کر گھوم گئی تھی اس رہداری میں روشنی ہو رہی تھی کنرل فیدی نے رہداری میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں ہی رکھ کر رہداری کی دیواروں اور چھت کو اچھی طرح چک کر لیا لیکن دیواریں اور چھت سادہ تھی الوطہ جگہ جگہ لائٹس لگی ہوتی جن میں سے چند جل رہی تھی کنرل فیدی رہداری میں داخل ہوا اور اس نے ٹارچ بند کر کے اسے جیب میں ڈالا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر رات میں بگڑ لیا اور پھر وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا یعنی آگے بڑھتا چلا گیا رہداری کم کر ایک اور دروازے پر جا کر ختم ہو گئی دروازہ بند تھا یہ کافی لمبا اور چوڑا دروازہ تھا کنرل فیدی نے ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کو دبایا تو دروازہ دب نہ سکا جس کا مطلب تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بند تھا کنرل فیدی نے جیب سے وہ مشین پسٹل نکالا یعنی مشین نکالی جسے اس نے پانی میں راستہ پریس کرنے کے لیے ٹاور سے لیا تھا اس نے سرنگ میں گوتا خوری کا لباس اتارنے کے بعد اسے آف کر دیا تھا اس نے مشین نکالی اور اس کا ایک بٹن آن کر کے اسے دروازے کے ساتھ تگا دیا چند دموں بعد ہلکی سی کٹاک کی آواز زنائی دی تو کنرل فیدی نے مشین کو دروازے سے آٹا کر اسے آف کیا اور اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور پھر اس نے دروازے کو دوبایا تو دروازہ کھولتا چلا گیا کنرل فیدی نے اندر جھانکا اور اس کے ساتھ اس کے لبوں پر ایک منان بری مسکراہت اوبر آئی دوسری طرف ایک چوڑا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے لیکن یہ دروازے بند تھے اور اس راستے کی چھت میں موجود لائٹس جل رہی تھی راستے کے آخر میں سیڑیاں تھی جو گھوم کر اوپر جا رہی تھی کنرل فیدی دروازوں کی ساخت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کے بیٹرومز ہیں اور دروازہ کروز کر کے وہ اندر داخل ہو گیا اس کی پیچھے کیپٹن امید اور مناظر بھی اندر داخل ہو گئے اور پھر کنرل فیدی کے اشارے پر مناظر نے آسطہ سے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند ہونے پر ہلکی سی کٹاک کی آواز سنائے دی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی کنرل فیدی اور اس کے ساتھ ہی اب سیڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آوازیں ابریں اور قدموں کی آوازوں سے کنرل فیدی سمجھ گیا کہ باتیں کرنے والے دونوں افراد نیچے آ رہے ہیں اس نے جلدی سے ایک دروازے کو دبا کر کھولا اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا انشارہ کر کے وہ اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے یہ کمرہ واگے بیٹروم تھا کنرل فیدی نے دروازے کو آہستہ سے بند کیا لیکن اس میں اتنی جھری ضرور لکھ لے کہ وہ باہر دیکھ سکے لیکن ابھی اس سے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کی جت پر موجود ہے ایک بلب یک لک جل اٹھا جس کی روشنی بیہت تیز تھی کنرل فیدی اور اس کے ساتھیوں نے چونک کر بلب کی طرف دیکھا ہی تھا کنرل فیدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس پتھر بن کر اس کے گلے میں اٹک گیا اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن بجائے سانس آنے کے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا ادھر جیمز سیکیورٹی ایریے کے آپریشن رو میں اپنے مقصود شیشے والے کمرے میں موجود تھا اس کے چارے پر اتمنان کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ پاک شاہی اور دماغ کے ایچنٹ سب ہلاک ہو چکے تھے اور اب سیکیورٹی ایریے کا چیف بھی وہ بن چکا تھا چیکنگ مچین دی سمندر کی نگرانی مسلسل کر رہی تھی اور ہر طرف سے آکے کے سیگنل مل رہے تھے اس لیے وہ ہر طرح سے مطمئن تھا اسے معلوم تھا کہ دو ماہ کی پابندی کے بعد جب تھری پرز جزیروں کو اپن کر دیا جائے گا تو وہ ریفنس سیکیورٹی کو تفصیلی ریپورٹ دے کر سرکاری طور پر بھی کنرل پرانک کی جگہ سیکیورٹی اوفیسر بن جائے گا کہ اچانک میز پر پڑے گئے فون کی گھنٹی بجھوٹی تو اس نے چونک کر فون کو دیکھا اور اس کے چارے پر حیرت کے تاثرہ دوبارہ آئے کیونکہ اس فون کا تعلق تیسرے جزیرے کی سیکیورٹی سے تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور یس چیف سیکیورٹی اوفیسر جیمز بولڈاؤن اس نے تیز لیجے میں کہا وہ وہ پہلے جزیرے اور تیسرے جزیرے کے سیکیورٹی انچارج ہو کارنل برانک کی ہلاکت کے بعد اب خود چیف سیکیورٹی بننے کی اطلاع دے چکا تھا اس کے باوجود اس نے دوبارہ اپنے لئے چیف سیکیورٹی چیف کا عدد دورایا تھا بھوریک بولڈاؤن چیف دوسری طرف سے تیسرے جزیرے کے سیکیورٹی انچارج کی معدبانہ آواز سنائی دی یس کیوں کال کیا جیمز نے قدرہ سخت لیجے میں کہا چیف سیکیورٹی ایری کے اقبی طرف سپیشل علاقے میں ایک عورت اور چار مردوں کو ہماری مشینوں نے مارک کیا اور ہم نے ان پر زیرو لائن فائر یعنی زیرو لائن ریز فائر کر کے بے ہوش کر دیا آپ انہیں وہاں سے اٹھوا کر ہلاک کرتے ہیں بھوریک نے کہا تو جیمز کو چند دموں تک تو سمجھ ہی نہ آیا کہ بھوریک کیا کہہ رہا ہے اس لئے وہ بتپنا خاموش بیٹھا رہا ہیلو ہیلو چیف کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں چند دموں کی خاموشی کے بعد بھوریک کی آواز دوبارہ سنائی دی کیا تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں ہو کیا مطلب ہے جیمز نے یک لک چھٹکا کھا کر ہلک کے بل چیختے ہوئے کہا میں تو رست کہہ رہا ہوں چیف آپ چیک کر لے اس پار دوسری طرف سے بھوریک نے قدرے ناغوار لیجمے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ تو ہلاک ہو چکے ہیں انہیں تو سمندر کی مشتیں کھا چکی ہیں جیمز نے اس پار بھی ہلاک کے بل چیختے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم چیف کے کون ہلاک ہو چکا ہے اور کون نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیکیوٹی ایڈیا کے اقبی طرف حساس علاقے میں چار مرد اور ایک عورت کو مارک دیا گیا اور پھر زیرو لائنز ریز سے انہیں بے ہوش کر دیا گیا اگر آپ ان میں دلچسپی نہیں لے رہے تو میں اپنے آبنی بھیج کر انہیں ہلاک کرا دیتا ہوں بورک نے اسی طرح ناغواہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کام شاید اسے جیمز کے چیف بنای جانے کے بعد اس انداز میں بات کرنے پر گصہ آ گیا تھا اوہ ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے ٹھیک ہے میں اپنے آدمی بھیج کر انہیں ہلاک کرا دیتا ہوں جیمز نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور کرل پر پٹھا اور پھر تیزے سے انڈر کام کا ریسیور اٹھا کر جاکے بعد دیگرے تین بٹن رس کر دی ہے جیس چیف دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائے تھی بلیک پاکشائی ایجنٹ جو ایکزیٹ روم سے زمندر میں گر گئے تھے اور جن کے بارے میں ہم یہ سمجھے تھے کہ وہ آلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں مچنیاں خواہ گئے ہیں وہ زندہ بچ کر سیکیوٹی ایریا کے اقبی طرف یعنی اقبی ایریا میں پہنچ گئے ہیں جہاں تیسرے جزیرے کے سیکیوٹی انچارج پوریک نے انہیں چک کر لیا اور ان پر زیرو لائن فائر کر کے انہیں بےہوش کر دیا تم اپنے ساتھ گرام کو لے جاؤ اور انہیں وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دو جیمز نے چیختے ہوئے لاجے میں کہا بوس وہ حساس علاقے وہاں فائرنگ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف سے بلیک نے کہا تو جیمز ہنس پڑا اوہ ہاں گصے کی وجہ سے میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہاں ارقسم کی فائرنگ سختی سے ممنوع ہے ٹھیک ہے تم آدمی لے چاہو اور انہیں وہاں سے اٹھا کر سیکیوٹی ایریا میں لیا اور پھر انہیں گولیوں سے اڑا دو جلدی کرو جیمز نے کہا یہ چیف آپ سیکیوٹی ایریا کا کبھی راستہ کھولتے ہیں بلیک نے کہا اوکے جیمز نے کہا اور اس نے ریسیور لکھ کر مجین کے مختلف بٹن پرس کرنے شروع کر دیئے پھر اس نے ہاتھ روکا اور اپورسے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ کیا حیرت ہے یہ لوگ کس طرح زندہ بچ کے اور پھر اکبھی ایریا میں پہنچ کے جیمز نے مٹ بڑاتے ہوئے کہ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اکتیار اچھل پڑا اوہ جیمز کے چیلے پر حیرت کے تاثرات اوپر آئے اس نے ریسیور کڑل پر رکھا اور سامنے پڑے میں ٹرانس میٹر کو اٹھا کر اس نے اس پر فریقیمسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی ہیلو ہیلو چیف سیکیورٹی آفیسر جیمز کالنگ آور جیمز نے بار بار کال دیتے ہوئے کہ لیکن ٹرانس میٹر سے بھی جب اسے کوئی جواب نہ ملے تو اس نے بے اگتیار ہون پینچ لیے اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے ایک بار پر انڈر کام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے تین نمبر پریس کر دیے یا چیف میں سمیت بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی بلیک کہا ہے جیمز نے پوچھا وہ اکبی طرف گئے ہیں دوسری طرف سے مہت دبانہ لیجر میں کہا گیا یہاں تمہارے پاس کون ہے جیمز نے پوچھا میں اکیلہ ہوں چیف بلیک اپنے چار ساتھیوں کو لے گیا کیونکہ وہاں سے پانچ افراد کو اٹھا کر ساتھ لے آنا تھا دوسری طرف سے جواب دیا گیا میں فرنٹ وے کھول رہا ہوں فرنٹ ٹاور سے انتھونی کال اٹنڈ نہیں کر رہا تم جا کر چک کرو اور جو صورتحال ہو مجھے وہاں سے فون پر بتاؤ جیمز نے کہا یا چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو جیمز نے ریسیور رکھا اور مچین کی طرح ہاتھ بڑھا دیئے فرنٹ وے کھول کر وہ ایک بار پر سیدھا ہو کر بیٹھ کیا اس کے جارے پر عجیب سے تاثرات تھے جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا کہ انتھونی اسے کیوں جواب نہیں دی رہا اور پھر تقریبا بیس منٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بجھوٹی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سمیت بولڈ آن چیف فرنٹ ٹاور سے دوسری طرف سے سمیت کی انتہائی متوحش سی آواز سنائی دی تو جیمز چونک پڑا کیا ہوئے جیمز نے چیک کر کہا چیف انتھونی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور یہاں موجود تمام مچینری کو بھی مکمل دور پر تباہ کر دیا گیا ہے ٹاور کی نیچے موجود اسلے کے سٹور کا دروازے بھی کھولا ہوا ہے سمیت نے جواب دیا تو جیمز آگ بیٹھ یعنی ایک بار پھر اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکنہ ٹاور تو ساحل سے کافل اٹ کر بنا ہوئے اور کوئی زیرو جیسے ہی ساحل پر آئے وہ چیک ہو جاتا ہے پھر یہ کیسے ہو گیا جیمز نے ایک بار پھر ہلاک کے بل چیختے ہوئے کہا چیف میں درست کہہ رہا ہوں انتھونی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوئے ہیں سمیت نے جواب دیا ویڈی بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ان پاکہ شاہ یہ جنٹوں نے یہاں پہنچ کر انتھونی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا اور پھر وہ سمندر کے راستے اقبی طرف پہنچ گئے پہرہ لپتون کا یقینی طور پر خاتمہ ہو چاہے گا جیمز نے اس انداز میں کہا جیسے وہ خود کلامی کر رہا ہو میرے لئے کیا ہوگا میں چیف سمیت نے پوچھا تم انتھونی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر اور سمندر میں ڈال دو ورنہ فرنٹ ایری میں ان کی لاشیں گلنے سرنے سے بدبو پیدا ہو جائے گی اور پھر تم واپس آ جاؤ اب مجھے اپٹیشن روم سے دو آپ نے وہاں بھیجوانے پڑیں گے جیمز نے کہا لیکن چیف یہاں موجود تمام مشینی تو تباہ کر دی گئی اب آدمی یہاں کر کیا کریں گے سمیت نے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے بہرحال تم آ جاؤ اور آتے ہوئے آتومیٹک انداز میں راستہ کھول لینا جیمز نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا انہیرت انگیز واقعات نے میرا دماغ خراب کر دیا جیمز نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اب اسے بلیک کی طرف سے کال کا انتظار تھا اور پھر تقریباً مزید میں اس کھنٹا گزر چانے کے بعد فون کی ہنٹی بجھوٹھی تو اس نے تیزے سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جیمز بولڈاؤن جیمز نے تیز لہجے میں کہا بلیک بولڈاؤن چیف اسی طرف سے بلیک کی آواز سنائے دی یس کیا ہوا جیمز نے کہا آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے چیف ان پانچوں کو سیکیورٹی ایریے میں لاکر ہم نے گولیوں سے اڑا دیا لیکن چیف ان میں سے ایک کے پاس حجیب سی مچین ہے جس پر اے سی ون الیون میگا کے الواز دیکھے ہوئے ہیں اس مچین کا کیا کرنا ہے بلیک نے کہا تو جیمز بیگتیار اچل پڑا اے سی ون الیون میگا اوہ ویری بیڈ یہ تو آٹومیٹک فائر ہونے والا آئٹم بم ہے ویری بیڈ یہ اگر فائر ہو گیا تو تینوں جزیرہی صفحہ ہستی سے مٹ چاہیں گے ویری بیڈ تم جو اسے چھیڑا تو نہیں جیمز نے خورتادہ سلائزے میں کہا اور چونکہ اس لے اور مچین بی کا مائر تھا اس لے اسے بم کی کارکردگی کا مخوبی علم تھا یہ دنیا کا انتہائی خطناک ترین بم سمجھا جاتا تھا اور یہ ایک باکس کی شکل میں ہوتا ہے جس پر ڈائل اور بٹن موجود ہوتے ہیں اس لیے عام دیکھنے والا اسے کوئی مچین نہیں سمجھتا تھا اگر اسے ایڈجسٹ کر دیا جائے تو ٹائم بم کی انداز میں آٹومیٹک انداز میں بھی فائر بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے ٹائم بم کی طرح ٹک ٹک کی آوازیں نہیں آتی تھی اس لیے عام نظروں سے اسے چیک نہیں کیا جا سکتا کہ اسے ایڈجسٹ کر دیا گیا یا نہیں صرف مچینی کا ماہر ہی اسے چیک کر سکتا ہے نہیں چیف میں نے تو صرف اسے دیکھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو کیونکہ یہ آلادہ ایک زاری کی اٹھ میں رکھا ہوا تھا میڈی نظریں اچانک اس پر پڑی تو میں نے اسے اٹھا لیا بلیک نے کہا اوہ تم ایسا کرو کہ اسے احتیاط سے اٹھا کر یہاں لے آو میں آپریشن ڈوم کا دروازہ کھول دیتا ہوں لیکن اسے انتہائی احتیاط سے لے آنا جیمز نے تیز لہجے میں کہا یا س چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو جیمز نے ریسیور رکھا اور اس کے ساتھ اس میں تیزی سے مچین کے مختلف بٹن پرس کرنے شروع کر دیئے چند دمہ بار جب مچین سے ہلکی گونج کی آواز سنای دی تو وہ پیچھے اٹھ گیا گونج کی آواز کا مطلب تھا کہ آپریشن ڈوم کو آنے والا خصوصی راستہ جو ہر وقت بلوک رہتا ہے کھول گیا ہے اب اسے بلیک کا انتظار تھا اس کی نظریں شیشے کی دیوار میں سے آپریشن ڈوم کے مین گیٹ پر جمع ہوئی تھی کہ اچانک ان کی گھنٹی بجھوٹی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یاس جیمز نے تیز لہجے میں کہا سمیت بول رہا ہوں چیف سمیت کی انتہائی مطوحش آواز سنای دی تو جیمز بیکتے آر اچھل پڑا کیا ہوا یہ تمہارے لہجے کو کیا ہوا ہے کیا کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے جیمز نے گسیل لہجے میں کہا چیف یہاں قتل عام ہوا پڑا ہے لیک اور اس کے چار ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں دوسری طرف سے سمیت نے کہا تو جیمز بیکتے آر اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم جیمز نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی جواب ملتا اسے باہر سے گوڑیاں چلنے اور انسانی چیفوں کی آوازیں سنائی تھی تو وہ بیکتہار اچھل کر ادھر مڑا اور دوسرے لمحے ریسیور اس کی آتھ سے گرتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی خڑا ہو کر نیچے فرس پر گر گیا ادھر کرنل فیدی کے ذہن میں روشنی سی پہلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں کسی کے دوڑنے کی آوازیں پڑی یہ بہت سے قدموں کی آوازیں تھی کرنل فیدی بیکتہار اٹھ کر بیٹھ کیا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اسی بیٹروم میں موجود تھا بیٹروم کا دروازہ بندہ اور اس کے ساتھ کیپٹنن امید اور مناظر بھی اب اس انداز میں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ ہوش میں آنے کے مراحل سے گزر رہے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اندر آنے والے کہاں گئے یہ راستہ تو کھلا ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اجانا کرنل فیدی کے کان میں باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائے دی بیٹروم کے دروازے بھی بند ہیں ایک دوسری آواز سنائے دی ڈاکٹر شیکل کو اطلاع دو چلو اس آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز واپس سیڑھیوں کی طرف جاتی سنائے دی اسی لمحے کیپٹنر نمید اور منازل بھی پوری طرح ہوش میں آگئے کرنل فیدی کے پاس ہی اس کا مشین پسٹل گرا ہوا تھا جو اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھا لیا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ آشتہ سے کھولا اور باہر جھانکا تو راستہ خالی تھا باہر آجاؤ کرنل فیدی نے تیز لہچے میں کہا اور باہر نکل گیا وہ بیٹروم نمبر تھری میں آئے ڈاکٹر شیکل کو اطلاع مل گئی ہے ان پر آٹومیٹک ریز فائر ہوئی ہیں وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اچانک کرنل فیدی کے کانوں میں دور سے آتی ہوئی ایک آواز پڑی آواز بہت بے دھنگیس تھی اور حکلاتی ہوئی تھی وہ سمجھ گیا کہ بیٹروم کا دروازہ بے وقت کھلنے پر وہاں آٹومیٹک ریز فائر ہوتی ہوں گی اور ساتھی کچھ وقفے کے لیے اندر داخل ہونے والا بے ہوش ہو جاتا ہوگا لیکن جو بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہوگی اس لیے انہیں بھی چل دی ہوش آ گیا تھا اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آتی سنائی دیں لگیں قدموں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ دوڑ کر آنے والے تین ہیں کرنل فیدی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا کھڑا تھا جبکہ کیپٹن امید اور مناظر بھی دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے پھر سیدھی آترنے کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی تین آدمی جنوے سے ایک کیات میں مشین گن تھی آتے دکھائی دئیے مسلح آدمی کے پیچھے آنے والے دونوں آدمی خالی آتے اور اس سے مسلح آدمی سے بڑی عمر کے تھے جیسی وہ سامنے آئے کرنل فیدی نے مشین پسٹل کا ٹرگر دبا دیا اور تڑ تڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مسلح آدمی اور اس کے پیچھے آنے والا ایک آدمی گوریاں کھا کر چیختے ہوئے نیچے گرے تو تیسرا آدمی یک لگت واپس مڑا رک جاؤ ورنہ پوری مارتوں کو کرنل فیدی نے چیختے ہوئے کہا تو وہ آدمی مڑ گیا اس نے خود ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے اس کا چہرہ خوف کی شدت سے دھوان دھوان ہو رہا تھا مسلح آدمی اور اس کا ساتھی دونوں نیچے گر کر چندہ میں تڑپنے کے بعد ساگت ہو گئے مناظر نے مسلح آدمی کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گرنے والی مشین گن اٹھا لی مجھے مت مارو اس آدمی نے خوف سے کامتے ہوئے کہا مناظر کیپٹرن امید کے ساتھ جاؤ اور جہاں جتنے افراد بھی مسلح ہوں ان سب کو کولیوں سے اڑا دو کرنل فیدی نے انتہائی سر دلہجے میں کہا تو مناظر اور کیپٹرن امید دونوں دھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے کیا نام ہے تمہارا کرنل فیدی نے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص سے پوچھا میرا نام ڈاکٹر جانسن ہے ڈاکٹر جانسن اس آدمی نے لرستے ہوئے لیجے میں کہا جائنس لیبارٹری میں تارکیہ کا انسانستان ڈاکٹر عبداللہ لائے گیا وہ کہاں کرنل فیدی نے گھراتے ہوئے لیجے میں کہا وہ تو بیمار ہے اس سے فرمولہ حاصل کرنے کے لئے اس پر تشدد کیا گیا تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا اس لئے بس کے تنظرست ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اب تشدد کی بجائے اس کے ذہن سے مشینلی کے ذریعے فرمولہ حاصل کیا جا سکے ڈاکٹر جانسن نے ڈک روپ کر تحصیل بتاتے ہوئے کہاں ہیں وہ کرنل فیدی نے پوچھا وہ یہاں بیٹروم نمبر آٹھ میں بند ہے میں ہوں ڈاکٹر رینالڈ اسے انجیکشن لگانے آئے تھے کہ ہم نے سپیشل ویک کا راستہ کھلا ہوا دیکھا تو ہم نے جا کر ڈاکٹر شیکل کو اطلاع دی تو ڈاکٹر شیکل نے بتایا کہ میٹروم نمبر تھری میں اس نے تین افراد کو بے ہوش پڑے ہوئے چیک کر لیا اس نے سیکیورٹی کے ساتھ یعنی سیکیورٹی کے آدمی کو ذات بھیجا تاکہ انہیں حالات کیا جا سکے ڈاکٹر جانسن نے کہا تو کرنل فیدی چونک پڑھا آؤ میرے ساتھ دیکھاو مجھے ڈاکٹر عبداللہ کہاں کرنل فیدی نے کہا تو ڈاکٹر جانسن آگے بڑھ گیا البتہ اس نے دونوں ہاتھ مسلسل اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے ہاتھ نیچے کر لو کرنل فیدی نے اس کے اقب میں آتے ہوئے کہا تو اس نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیا پھر وہ ایک بندر واضح کے قریب پہنچ گیا اور رک گیا اس بیٹروم کے اندر ہے ڈاکٹر عبداللہ ڈاکٹر جانسن نے مڑ کر کہا تو کرنل فیدی کا ایک لکھ بجلی کسی تیزے سے گھما ڈاکٹر جانسن چیہتا ہوا وہ چل کر نیچے گرائی تھا کہ کرنل فیدی کی لاز گھومیوں نیچے گر کر اٹھتا ہوا ڈاکٹر جانسن کنپٹی پر پڑھنے والی زوردار ضرب سے یک لکھ ایک چٹکے سے ساکت ہو گیا تو کرنل فیدی تیزے سے آگے بڑھ گیا اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولا لیکن وہ اندر داخل نہیں ہوا تھا سامنے بیٹ پر ایک بڑا آدمی آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اس کے جسم پر کمبل تھا کرنل فیدی چونکہ اس سے ملا ہوا تھا اس کے وہ اسے دیکھتے پہچان گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبداللہ اسی لئے میں اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنای دی تو اس نے دروازہ بند کیا اور تیزے سے سائٹ پر ہوا کیا وہ مناظر کرنل فیدی نے پوچھا تو دوڑ کر آتا وہ مناظر بے اگتیار رکھ گیا سر لیبارٹری میں موجود تمام افراد کو کیپٹن صاحب نے ہلاک کر دیا لیکن ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہیں بھی نہیں ملے ہم نے ساری لیبارٹری کو چک کر لیا مناظر نے کہا سب کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک کو زندہ پکڑ کر اسے پوزگچ ہو سکتی تھی کرنل فیدی نے قدرِ گسیلے لیجے میں کہا سر وہاں پوزیشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں نون سٹوپ ایکشن لینا پڑا ورنہ ہم دونوں بھی ختم ہو سکتے تھے مناظر نے موت دبانہ لیجے میں کہا اب کیپٹن عمید کہا ہے کرنل فیدی نے پوچھا وہ آپریشن روم کے ساتھ موجود ہے مناظر نے کہا ٹھیک ہے ادھر آؤ میں نے معلوم کر لیا کہ ڈاکٹر عبداللہ یہاں موجود ہے تم انہیں اٹھا لو اور میں اس ڈاکٹر جانسن کو اٹھاتا ہوں اب یہ ڈاکٹر جانسن تمام باتیں بتائے گا کرنل فیدی نے کہا اور آگے بڑھ کا دروازہ کھول دیا اسی لمحے اس نے باہر کڑے کڑے مشین پسٹل کا روک اس بلب کی طرف کیا جو چھت پر ایک سائیڈ پر لگا ہوا تھا دوسرے لمحے تر ترہہت کی آواز کے ساتھ ہی بلب کرچی کرچی ہو کر نیچے گر گیا کیونکہ وہ بیٹ سے ہٹ کر تھا اس لیے اس کی کرچیاں ڈاکٹر عبداللہ پر نہیں گرے تھی اب جاؤ ڈاکٹر عبداللہ کو اٹھا کر باہر لے آو کرنل فیدی نے کہا تو مناظر آگے بڑا اس نے بیٹ پر بے ہوش پڑے ڈاکٹر عبداللہ کو اٹھا کر گندے پر لادا اور باہر آ گیا جبکہ کرنل فیدی نے دروازے کے قریبی بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر جانسن کو اٹھا کر گندے پر لادا اور پھر وہ دونوں سیڈیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے ادھر عمران کے تاریخ ذہن میں اچانک روشنی اس طرح نامدار ہوئی جیسے تاریخ کمرے میں اچانک تیز روشنی کا بلد جل اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں جولیا کی تیز چھیک سنائی دی تو عمران کا جسم ایک چٹکے سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ بھی ایک تیار اٹھ کر بیٹھ کیا اسی لمحے جولیا کی ایک پر پھر چھیک سنائی دی اور پھر اس نے دروازے میں روک کر ایک لمحے کے لئے جو کچھ دیکھا تو اس کے ذہن میں بیگتیا راتے فرنجا پڑھنے لگا کیونکہ اس بڑے کمرے کے درمیان جولیا ایک بیٹ پر رسیوں سے جکٹیو بندی تھی اور بیٹ کے گیٹ چار افراد شیطانی انداز میں کڑے تھے جبکہ ایک آدمی کا ہاتھ جولیا کے لباس کی طرف بڑھا ہوا تھا جولیا کے اس انداز میں واندھا گیا تھا کہ وہ معمولی سی عرکت بھی نہیں کر سکتی تھی اور اس کے الگ سے بار بار چیخیں نکل رہی تھی عمران نے بجلی کسی تیزے سے جیب میں آٹ ڈال کر مشین پسٹل نکالا اور پھر ریٹریٹ کی آوازوں کے ساتھ ایک کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا عمران نے ایک لمحے کے ہزار میں جسے میں ان پانچوں کو زمین پر گرنے اور تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزے سے آگے بڑھا اور پھر دروازے کے قریب گر کر تڑپتے ہو آدمی کی گردن پر اس نے پیر رکھ کر موٹ دیا جانا میں تو مرہ بودھو عمران نے گھراتے ہوئے کہا بلیک اس آدمی کے موز سے خرکراہت نمہ آواز نکلی ہم کہیں اور تم لوگ کون ہو تفصیل بتاؤ عمران نے پیر کو موٹتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی سی کوشش سے عمران نے معلوم کر دیا کہ بلیک اور اس کے ساتھیوں کا تعلق سیکیورٹی سے ہے اور وہ اس وقت سیکیورٹی ایریا میں ہے اور جیمز کو جو اوپر آپریشن روم میں ہے اس کو تیسرے جزرے سے اطلاع ملے کہ اقبی طرف عمران اور اس کے ساتھی بیوش پڑے ہیں تو اس نے سیکیورٹی ایریا کا اقبی دروازہ کھل اور بلیک اور اس کے ساتھی انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے کیونکہ اقبی ایریا انتہائی اصاس ہے اور وہاں فائرنگ ممنوع ہے ان کا ارادہ ان سب کو یہاں اور گوڑیاں مار کر علاق کرنے کا تھا لیکن ان کی نیت جولیا کو دیکھ کر خراب ہوگی اور کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی بیوش تھے اس لئے انہوں نے پہلی اپنی شیطانی فائشات پوری کرنے کا سوچا پھر انہیں ساتھ والے کمرے میں بیہوش چھوٹ کر وہ جولیا کو اس بیٹروم نوہ کمرے میں لیا ہے اور پھر جولیا کو باندھ کر انہوں نے ہوش تلایا اور اب وہ اپنی شیطانی فائشات کی تکمیل کے لئے کوشن آتے لیکن جولیا باوجود بندی ہونے کے ہاتھی علی امکان مضامت بھی کر رہی تھی اور ساتھ اس لئے چیخ پی رہی تھی کہ شاید اس طرح اس کی آواز اس کے ساتھیوں کے گاروں میں پہنچ آئے اور واقع ہوا بھی ایسا ہی تھا کیونکہ یقیناً یہ اس کی چیخیں تھی جنہوں نے عمران کے لا شعور کو حرکت دے دی اور عمران کو فوری طور پر ہوشا گیا عمران نے بلیک سے اپنے مطلب کی تمام آدم پوچھنی تو پیر موڑ کر اسے حلق کر دیا عمران نے اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ اس گروپ کا انچارج گئی ہے اس لئے اس نے باقی چار افراد پر اس انداز میں فائرنگ کی تھی کہ وہ زیادہ دیر تڑپ نہ آئیں سکے اور بلیک سیرو کی یعنی بلیک کی صرف ٹھانگوں کو اس نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا یہ عمران کی کیفہ شناسی تھی جو اکثر دروس ثابت ہوتی تھی اور اب بلیک سے اسے اپنے مطلب کی سب باتوں کا علم ہو گیا تھا بلیک یعنی بلیک ہوتے ہی عمران تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا جولیا دوبارہ بےوش ہو گئی تھی عمران نے جلدی سے اس کے جسم کے گللک کی رسیاں کھولی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناکرم بند کر دیا چندہ مبار جولیا کے جسم میں حرکت کیا سا نمہدار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے جولیا اب تم محفوظ ہو باہر آچاؤ عمران نے کہا اور اس کے ساتھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی ابھی تک بےوش پڑے ہوئے تھے عمران نے ملیکہ باتروم سے ایک پانی ایک جگہ میں ڈالا اور پھر اس نے باری باری اپنے ساتھیوں کے حلق میں پانی انڈیل دیا تو چند لمحے بعد وہ سب ہوش میں آنے لگے اس لئے میں جولیا بھی اس کمرے میں آگئے تم کیسے ہوش میں آگئے تھے جولیا نے کہا تمہاری چیخوں نے میرے لا شور کو جنجور دیا تھا عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو جولیا کر جا جا چرا یک لک بہار کی پھول کی طرح کھیلوٹا میں تمہاری شکر گزاروں جولیا نے ایک ادرہ الارڈ بھرے لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں یہ میرا فرض تھا تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی میں یہی کرتا عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بیس پر پڑے وقت سنگا ریسیور اٹھایا اور نمبر پلس کرنے شروع کر دیا جولیا نے عمران اور اس کے جواب پر بے اکتیار ہون پینچ لئے تھے یعنی عمران کی اس جواب پر اس کے جارے پر ایک لمحے کے لیے شدید جذبادی دھچکے کے تاثرات ہو گئے لیکن پھر وہ ایک تبھیل سانسنے کا نارمل ہو گئے اس کے ساتھ ہی ہوش میں آ رہے تھے اس لئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے عمران چونکہ بلیک سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا اس لئے اس نے جیمز کے خصوصی نمبر پلس کیے اور پھر اس نے بطور بلیک جیمز کو انتہائی خطناک مشین بم کے بارے میں بتا کر اسے بخلانے پر مجبور کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیمز مشین لی کا مائر ہے اس لئے اس نے اسے بتایا کہ اس نے پاکیشو یا جنٹوں کو ہلاک کر دیا لیکن ان سے اسے انتہائی خطناک کرین مشین ملیا اسے یقین تھا کہ جیمز اس مشین کے بارے میں سنتے ہی اسے فوراں مشین سمیت وہیں آپریشن روم میں کال کر لے گا اور خود ہی آپریشن روم کو جانے والا راستہ بھی کھول دے گا پھر ایسا ہی ہوا اس نے ریسیور رکھا تو اس کے تمام ساتھی ہوش میں آ چکے تھے اور اب ہم نے جیمز اور اس کے آپریشن روم کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ہمارا اقب ہر طرح سے محفوظ رہ سکے پھر لیبارٹری کے بارے میں سوچیں گے امران نے کہا اور آگے بڑھ گیا اس کے ساتھی بھی سر علاتے وہ اس کے پیچھے چل پڑے جس راستے کے بارے میں بلائٹ نے بدایا تھا وہ راستہ واقعی انہیں فلاوہ ملا تھا پھر وہ اوپر والی منزل پر پہنچ گئے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے اوپر ایک بلب موجود تھا لیکن یہ بلب بجا ہوا تھا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا ہے اس لئے بلب بجا ہوا ہے لیکن ہم نے اندر قاصل ہو کر سوائے جیمز کے باقی کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا امران نے اپنے ساتھیوں کو سرگوشانہ انداز میں ہدایات دیتے ہوئے کام لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان میں سے جیمز کون ہے جولیا نے کہا تو امران بے اکتیار مسکرہ دیا ایسے آپریشن رومز میں جو انچارڈ ہوتا ہے اس کا پورشن علیدہ ہوتا ہے اور کنٹرولنگ مچین ہوتی ہے یا تو ایسا پورشن شیشے کی دیواروں سے بنایا جاتا ہے یا پھر مخصوص طریقے سے پارٹیشن کی جاتی ہے امران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا سب نے مشین پسٹل ساتھ میں بکڑ لیا تھے امران نے دروازے کو زور سے دبایا اور اچھل کر اندر داخل ہو گیا یہ ایک بڑا حال نمہ کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں نصب تھی اور ان میں سے چھے مشینوں کے سامنے سٹولوں پر آدمی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ باقی مشینیں آٹومیٹک تھی سائٹ پر ایک شیشے کی دیواروں سے بنا ہوا کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں ایک آدمی بیٹھا فون پر باتیں کر رہا تھا امران اور اس کے ساتھیوں نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دیا جبکہ امران تیزی سے دوڑتا ہوا سائٹ پر بنے ہوئے اس سے شیشے کے کیون کی طرف بڑھ گیا فون کرنے والے گولیوں کی آوازیں اور اپنے ذاتیوں کی چیخیں سن کر بیک کیا روز کر کھڑا ہو گیا فون کے ریسیور سے ایک آواز سنائی دے رہی تھی امران نے ریسیور بیوچ پڑے آدمی کے قریب سے اٹھا کر اسے کرل پر رکھا خزیلہ میں سفتر اندر داخل ہوا امران نے فون کی میموری پر آ جانے والے نمبر کو دیکھا تو وہ چونک پڑا کیونکہ یہ وہی نمبر تھا جو نہیں سے اس کمرے میں موجود تھا جہاں سے اس نے جیمز سے بات کی تھی سفتر واپس آجاؤ واپس جاؤ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے کوئی آدمی فون پر بھی ابھی جیمز کو وہاں کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا ہم بروقت جہاں پہنچ گئے ہیں اگر ہمیں چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو پھر جیمز آپریشن ان کا دروازہ نہ کھولتا امران نے کہا تو سفتر تیزی سے باہر چلا گیا امران نے جھک کر کرسی کے ساتھ بیوچ پڑے جیمز کو اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا اسی لئے میں کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا امران صاحب مشینوں کو تباہ تو نہیں کرنا کیپٹن شکیل نے پوچھا ابھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں ایسی مچیندری ہو جو ہمارے مشن میں معاوین ثابت ہو سکے تم کوئی رسی تلاش کرو امران نے کہا تو کیپٹن شکیل سر الاتاوت تیزی سے باہر چلا گیا پھر تھوڑی دیر بعد جیمز کو جب کرسی پر رسی سے اچھی طرح بان دیا گیا تو امران کیپٹن شکیل کو وہاں چھوڑ کر باہر آپریشن ڈوم میں آ گیا اور اس نے وہاں موجود مشینوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا اسی لئے میں دروازہ کھلا اور زبدر اندر داخل ہو گیا تو امران چونک کر اس کی طرف مڑا کیا ہوا امران نے پوچھا وہاں ایک آدمی موجود تھا میں نے اسے پوچھ گچ کی تو وہ بلیک کا آدمی تھا لیکن جیمز نے اسے فرنٹ ایریا کی طرح بھیجا تھا کیونکہ فرنٹ ایریا میں موجود باش ٹاور پر موجود انتونی جیمز کی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا اس لئے اس نے وہاں سے فون کر کے جیمز کو بتایا کہ انتونی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور تمام مشین لی تباہ کر دی گئی ہے اور ٹاور کی نیچے بنے ہوئے اسلے کے سٹور کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اس پر جیمز نے اسے واپس گھلا لیا جب وہ واپس آیا تو یا اس نے کمرے میں بلیک اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئے دیکھیں تو اس نے جیمز کو فون کر کے اس کی اطلاع دی ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ اس نے فون پر گھولیاں چلنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں سننے اور پھر فون پر خاموشی تاری ہو گئے تو وہ اب آپریشن روم کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں میں نے اسے چھاپ لیا سفتر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اب کیا پوزیشن ہے اس کی امران نے پوچھا میں نے اسے حالات کر دیا کیونکہ وہ کسی بھی لمحے ہمارے لئے خطرہ بن سکتا تھا سفتر نے جواب دیا ٹھیک ہے امران نے کار پھر وہ مشینری کی طرف متوجہ ہو گیا تمام مشینوں کا جائزہ لے کر وہ واپس جیمز والے کمرے میں آ گیا اور اس نے جیمز کا ناک اور مدھنواتوں سے بند کر دیا چند لمحے بعد جیمز نے کرا آتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اکتہار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کوشش کرنے تک ہی محدود رہ گیا تھا تمہارا نام جیمز اور تم یہاں کے انچارج ہو امران نے سرز علاجہ میں کہا تم؟ تم نے تو بلیک نیالاک کر دیا تھا پھر تم سب یہاں یہ کیسے ممکن ہے جیمز نے انتہائی حیرت بنے علاجہ میں کہا میرے سوار کا جواب دو تمہارے سب ساتھیوں کا ہم نیالاک کر دیا لیکن ہم مہرین کی قدر کرتے ہیں لیکن اس وقت تک جب تک وہ مائرہ مارے لئے خطرہ نہ بنے امران نے کہا تو ان جیمز کے جرے پر یکڑک خوف کے تاثرات ابر آئے مجھے مت مارو جیمز نے خوف زیادہ لہجہ میں کہا تو پھر جو میں پوچھوں اس کے بارے میں سچ سچ بتا دو امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے پوچھا کہ اسے ان کے بارے میں کیسے اطلاع ملی تو ان جیمز نے اسے بتایا کہ آقابی طرف کی چیکنگ کس رہے جزیرے پر موجود تاور سے کی جاتی ہے اور وہاں سے جہاں پر ریز بھی فائر ہو سکتی ہے جبکہ اصلے کی فائرنگ ممنوع ہے کیونکہ یہ انتہائی حساس ایریا ہے ٹاور کی طرف سے کال آئی تھی کہ آقابی ایریا میں انہوں نے پانچ افراد کو مارک کر کے ریز کی مدد سے بیوش کر دیا تو اس نے سیکیورٹی ایریا کے آقابی دروازے کو کھول کر بلیک اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھی جا تاکہ وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر سیکیورٹی ایریا میں لیایا اور انہوں نے ہلاک کر دے لیبورٹری کا راستہ کیسے کھولوایا جا سکتے امران نے پوچھا ایسا باہر سے ممکن ہی نہیں راستہ صرف اندر سے کھول سکتے جیمز نے جواب دیا کیا لیبورٹری کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے امران نے پوچھا ایک راستہ سمندر کے اندر سے ہے جسی اب مستقل دور پر بلوک کر دیا گیا ہے اب صرف اقابی طرح والا راستہ ہی ہے جیمز نے کہا کون ہے لیبورٹری کا انچارج امران نے پوچھا ڈاکٹر شیکل جیمز نے جواب دیا تمہارا اس سے رابطہ کیسے ہوتا ہے امران نے پوچھا ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ ہمیں فون کر کے ہدایات دیتا ہے اور ہم اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں جیمز نے جواب دیا ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اسے ریپورٹ کیسے دیتی ہو امران نے پوچھا کوئی ریپورٹ نہیں دی جاتی اندر لیبورٹری سے وہ خود ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہے جیمز نے جواب دیا تیسرے جزیرے کے ٹاور کا انچارڈ کون ہے عمران نے کہا وہاں کا انچارڈ بورے گئے جیمز نے جواب دیا اس سے تمہارا رابطہ کیسے ہوتا ہے عمران نے پوچھا اس سامنے جو نیلے رنگ کا فون ہے یہ تیسرے جزیرے کے ٹاور کے لئے مقصود ہے اس پر ایک دو تین نمبر پیس کرنے سے رابطہ ہو جاتے ہیں جیمز بولا یہاں جاگر کسی آدمی کو لے جانا تو ہلیکاپٹر کہاں سے مل جائے گا عمران نے پوچھا یہاں کوئی ہلیکاپٹر نہیں ہے اور دو ماہ کے لئے ان تینوں جزیروں پر ہر قسم کے رابطے بھی ختم کر دیے گئے ہیں صرف ڈیفرنٹ سکرٹی خود رابطہ کر سکتے ہیں اور بس جیمز نے جواب دیا اور پھر سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی ہے جانا کوئی نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بچھٹی بورک کی کال ہے جیمز نے چونکر کہا تو عمران نے ایک آت اس کے موپر رکھا اور دوسری آت سے لیسیور اٹھا لیا جس جیمز بول رہا ہوں عمران نے جیمز کے لحظے میں کہا بوریت بول رہا ہوں چیف یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے بھی ایک عورت اور چار مردہ کبھی ایری میں نظر آئے تھے انہیں آپ نے اٹھوا لیا تھا اب ایک عورتہ پاتھ ہوئی ہے کہ اچانک لیبورکی کا سپیشل بے کھولا اور اس پر سے چار آدمیں باہر آگئے یہ چاروں زخمی تھے جس پر میں نے فوری طرح پر ان پر زیرو ریس فائل کر کے انہیں بیوش کر دیا دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے ایک تیار اچھل پڑا یہ سب حکومت کے حکم پر ریس فائل ہو رہی ہے کیونکہ ان جزیروں پر دشمن ایجنٹوں کی عملے کا خطرہ تھا عمران نے جیمز کے لحظے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا یہ بات ہے پھر تو یہ اپنی آدمی ہوئے لیکن آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ ان پر ریس فائل نہ کرتے بورک بولا تو پھر ریس فائل کیسے ہوتی جائی بات چک کرنے کے لئے ریس فائل کی جا رہی ہے کہ سیکیوٹی کام کر رہی ہے یا نہیں عمران نے تیز لہجے میں کہا ٹھیک ہے چیف اسی طرف سے کہا گیا اب میرے آدمی نے وہاں سے اٹھا کر سیکیوٹی ایریا میں لے آئیں گے لیکن تم نے کوئی ایکشن نہیں لینا عمران نے کہا آپ کے آدمیوں کے اقلاب میں کیسے ایکشن لے سکتا ہوں چیف بلیک اور اس کے ساتھ ہی فائل پہچانتے ہیں وہ ہمارے ہی تو ساتھی ہیں بورک نے حیرت پڑے لہجے میں کہا ضروری نہیں کہ بلیک اور اس کے ساتھ ہی یہ کام کریں تم نے بہرحال مداخلت نہیں کرنے عمران نے سر دلہجے میں کہا اوکے چیف اسی طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اب بتاؤ کیا کبھی بیک آئیں اور اسے کیسے کھولا جا سکتا ہے عمران نے جیمز سے پوچھا تو جیمز نے تفصیل بتا دی کیا جانس تیسے جزیرے کے ٹاور کی مشین نہیں کو بلوک کیا جا سکتا ہے جیمز نے چونک کر پوچھا میں نے خود وہ بلوکنگ مشین دیکھیا اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ بلوک اوہ نہیں جیمز نے چونک کر کہا میں نے خود وہ بلوکنگ مشین دیکھیا اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں عمران نے اس سر دلہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے آت میں موجود مشین پسٹل کا ٹرگر دبا دیا تر تر آٹ کی آواز کے ساتھ ہی جیمز کی کھوپڑی بے شمار ٹکٹو میں تبدیل ہو گئی یہ کون لوگ ہو سکتی ہیں پاس موجود جولیا نے کہا میرا کیا لیکن کرنل فیڈیوٹ اس کے ساتھی اور چوتھا آدمی راجمن ڈاکٹر عبداللہ ہوگا اور عمران نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تو دوستو یہاں پہ عمران سیریز کوٹ بیکر کا سیکنڈ لاس پارٹ ختم ہو جئے امید ہے یہ نوول آپ کو پیزند آ رہا گا نیکس پارٹ اس کا لاس پارٹ ہوگا تو ویڈیو کو لائی کریں کومنٹ کریں دوستو خیزات شیئر کریں اور باقی دوسرے چینل پر کل بھی نوول اپلوڈ ہوا تھا مکمل اور پرسوں بھی اب دو نوول مکمل اس پر اپلوڈ ہو چکے ہیں ایک چار گھنٹے باور منٹ کا ہے چار گھنٹے آر نو منٹ کا ہے جو رات کو اپلوڈ ہوئے دونوں کی لنک دسکرپسن میں ہے گوزت آئی لینڈ اور دوسرا جو ہے وہ ہے انڈرکاور ایجنٹ چھوڑیا بہت ہی انٹرسٹنگ نوول ہے بہت ہی کمال کا نوول ہے تو دونوں نوولز کو لازمی دیکھئے گا باقی اس چینل پر بھی جو اپلوڈ ہوا تھا کیا نہ ہمیں اس کا گولڈن آئی اس کو بھی دیکھ لیں ڈیسکرپسن میں لیکن دے دوں گا باقی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے لاس پارٹ کے ساتھ اب تک لے اپنا بہت کیا اللہ کے اندواع میں یاد رکھیں جزاک اللہ افیران کفیرہ اللہ نکبان جزاک اللہ نکبان جزاک اللہ نکبان 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 اللہ 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 موسیقی